دو سال سے زائی درسہ بھی دیا اورنس ٹرین کے عطاف پورے نہ ہو سکے ماس ٹرانزٹ آتھارٹی کو روزانہ لاکھ روپے کے خسارے کا سامنا ہے اورنس ٹرین سے ملحقہ پبلک ٹرانسپورٹ کے روٹ بند ہونے سے بھی مسافروں کی تعداد میں کمی ہونے لگی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں سنن آبدین علی ٹاؤن سے ڈھیرہ گجران تک اورنس ٹرین مطلوبہ نتائج نہ دے سکی اورنس ٹرین میں روزانہ اڑھائی لاکھ مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش دو سال کے عرصے میں اورنس ٹرین میں روزانہ اوستن پینسٹھ ہزار مسافر سفر کرنے لگے مسافروں کی تعداد کم ہونے سے ٹرین کو لاکھ روپے کے خسارے کا سامنا مسافروں کی تعداد کم ہونے کی وجہات سے متعلق میس ٹرانزٹ آتھارٹی نے ریپورٹ تیار کر لی ریپورٹ کے مطابق اورنس ٹرین کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے مسافر ٹرین کا رخ نہیں کرتے اگر روزانہ دو لاکھ لوگ سفر کریں تو ٹرین اخراجات پورا کر سکے گی مسافر ٹرین کا سفر بہنگا ہونے کے سبب نیجی پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا لے رہے ہیں میس ٹرانزٹ آتھارٹی نے امیک میں ٹرانسپورٹ پنجاب کو ٹرین روٹ پر پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کی استعداد کر دی نمسکار دوستو پاکستان میں پاکستان ریلویس کے بعد اب پاکستان کی میٹرو ٹرین بھی بند ہونے کی کاغار پر پہنچ گئی ہے پاکستان کی آرنج ٹرین گھاٹے میں چل رہی ہے آرنج ٹرین کو پاکستان نے چائنا کی مدل سے بنایا تھا پاکستان نے اپنی پہلی میٹرو ٹرین چائنا سے بہت مہنگے دام پر کھڑی دی تھی شاید پاکستان کو لگا تھا کہ وہ انڈیا کی دیلی میٹرو کی طرح کمائی کریں گے مگر سب الٹا پڑ گیا پاکستان کی آرنج ٹرین کو کوئی پیسنجر ہی نہیں مل رہا ہے اور وہاں کی کمیٹے نے تو آرنج میٹرو ٹرین کو بند کرنے تک کا آرڈر دی دیا ہے ویسے چائنا جہاں بھی اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اسے بھروات کر کے ہی چھوڑتا ہے پاکستان کی حالت ویسے ہی خستہ ہو رکھی ہے پاکستان نے انڈیا کی میٹرو ٹرین کے دیکھا دیکھی میٹرو تو بنا لی مگر اس کو ایمینٹین کرنا وہ نہیں سیکھ پایا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں دوستہ گیارہ بہا میں آہستہ آہستہ ملک میں مہنگائی کا ایک ایسا عذاب آیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا عام اشیاء عام ضنوریات کی چیزیں عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں کہاں کہ متوسط طبقہ اس بات کی توقع رکھے یا اس کی دعا یا قواہش پوری ہو کہ وہ گاڑی خرید سکے متوسط طبقے سے گاڑی خریدنے کی امید چھین لی گئی ہے اور پاکستان میں نئی گاڑیوں کی فلوک کا بھرکس نکل چکا ہے روپے کی بے قدری آٹو پارٹس کی امپوز ڈیوٹیز بے اضافے اور گاڑی بنانے والی کمپنیز کی جانداری کی وجہ سے صرف ایک سال میں مختلف موڈلز کی گاڑیوں کی قیمت میں پچاس سے ستر فیصد اضافہ ہو چکا ہے موٹر سائیکل بھی باون فیصد بہنگی ہو چکی ہے اور اب پاکستان میں کس کی مجال کے گاڑی خریدے ہانڈا سیوک ایک کرو ٹوئٹا کرولا چہتر لاکھ سزوکی کلٹس اکتالیس لاکھ کی ہو گئی ہے جبکہ ہانڈا سیڈیز ستر موٹر سائیکل بھی ڈیلڈ لاکھ کی ہے میڈل کلاس کا یہ بھی رونا ہے کہ بیس فیصد بنیادی شرح سوت کی وجہ سے آٹو فینینسنگ کی بھی قوت قرید سے باہر ہو چکی ہے اس صورتحال میں کارز اور موٹر بائیکس کے خریدار غائب ہو گئے ہیں آٹو بنیفیکچرنگ کمپنیز بند ہو رہی ہیں گاڑیوں کی فروح کو بریک لف چکا ہے کیونکہ جس جو پرائیسز کی لیول ہیں اگر اس کو ہم کمپیر کریں اپنے ہمسائیوں میں اپنے آس پاس کے ملکوں میں تو یہ تو ایک مزاخ لگتا ہے یہ قیمتیں تو یہ صورتحال کب تک برقرار رہ سکتی ہے سر یہ دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ کنسسٹنسی اور پولیسیز نہیں ہیں دوزار سولہ میں پہلی کمپریہنسی آٹو پولیسی آئی پھر دوزار اکیس میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ دیتا پائی اس کے بعد سے اگدم چھے پانچ چھے مہینے بعد پتا لگا کہ جی سٹیٹ بینک نے کہا کہ جو آپ خرچہ کر رہے ہیں گاڑیوں پر یہ تو جو ہے فسکل سپینڈنگ کو ہم ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں انہوں نے گاڑی کی لیس کو مشکل بنا دیا میکسیم اماؤنٹ آف جو لیس تھی وہ تین میلین کر دی اور آپ اگر جو صورتحال گورنمنٹ نے مزید ٹیکس لگا کے کر دی ہے تو ایکسپورٹ تو دور کی بات ہے ہم لوکل مارکٹ میں بھی کمپیٹیو نہیں ہے دوسری طرف ایمپورٹڈ گاڑی کے اوپر بھی جسے آپ نے بتایا تو جو اگر آپ گاڑی ایپورٹ کریں تو چار سو باسٹ پرسنٹ تھا آپ تو مزید پڑھ کر تقریبا پونے پانچ سو پرسنٹ ڈیوٹی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اس پینڈنگ کو روکا جائے اور ایت سیم ٹائم ہمارے ہاں فائلرز تو بہت کم ہیں لیکن گاڑی کی انڈسٹری کیسی انڈسٹری کہ جو گاڑی بنتی ہے جب وہ بنتی ہے تقریبا آپ جاتا ہے تھرٹی فائی پرسنٹ ڈائریکٹل اور انڈائریکٹل پورٹی پلس پرسنٹ ہے بڑی گاڑیوں میں ٹیکس کی شرح پھر آپ گاڑی ریجسٹر کراتے ہیں پھر آپ ٹیکس دیتے ہیں پھر آپ سڑک پہ چلاتے ہیں یہ بتایا ہے سنیل صاحب کہ جو لوگ وہ طبقہ جس نے کہ گاڑیاں حاصل کی تھی جو لیز پہ لیتے ہیں جو آٹو فیننسنگ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ گاڑیاں لی ہیں اور اب یہ جو انٹرس ریٹ جس لیول پہ پہ پہنچ گئے ہیں اس طبقے پہ کیا گزر رہی ہے وہ تو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اس کا کیا حال ہے بلکل بہت زبو حالی کا شکار ہے لوگوں کے اوپر ڈیٹ برڈن اتنا بڑھ گئے جب وہ ہر سال کیبور ریوائز ہوتا ہے تو آپ کے لیے ایک سال کی منڈو فریریز کی جاتی ہے جب ریوائز کیبور کے ساتھ ٹوئنٹی پرسنٹ کیبور ہے اس کے اوپر چار پرسنٹ کا سپریڈ ہے ٹوئنٹی پرسنٹ جب ان کو دینا پڑے گا تو ایک چھوٹی گاڑی کا میں اندازہ لگا رہا تھا جس کی تیس ہزارتی ہو پچاس پہ چل گی مطلب مور دن فٹی پرسنٹ انکریز ہے اور لوگوں کی سکت سے باہر ہے ریزارٹ ہی ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ ڈیپولٹ کریں گے ریزن بیئنگ کہ ہم لوگوں کی انکم پاک روپیز میں ہیں بڑھ یہ گاڑیاں جو لوگوں کی انکم پاک روپیز میں ہیں جو دیتے ہیں لوگ نیوک مارکٹ سے باہر نکل کے آتے ہیں وہ بھی یوز گاڑی کی طرف جاتے ہیں اور زیادہ لوگ یوز گاڑی کی بائیں کے لیے آرہے ہیں تو یوز گاڑیوں کی جو پرائسی ہیں وہ بھی over the roof ہیں بٹ فورچنیلی کہلیں انفورچنیلی کہلیں جس طرح پرپیٹی میں ہوتا تھا کہ لوگ فائل لیتے تھے وہ اگلے دن مہنگی ہو جاتی تھی پھر اس سے اگلے دن اور مہنگی ہو جاتی تھی تو یوز گاڑی کی پرائس کو مزید بڑھائی جا رہی ہے اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ یوز گاڑی بھی ایک عام جسے ہم کہتے ہیں متوسط طبقے کی جو ہے رینڈ سے بائر ہے